الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتاقین والصلاة والسلام علی من كان نبیم و آدم بین المائبتین و علی آلہ الطیبین الطاہرین و ازواجہ محات المومنین و اصحابہ الراشدین المہدیین اجمعین اما بعد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدین السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم وللدالین آمین صدق اللہ مولانا لذین اللہم سبحانکا لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکا انتا العلم الحکیم اللہم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی اللہم رب زدن علمہ اللہم رب زدن علمہ اللہم رب زدن علمہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ اللہم رب زدن علمہ اللہم رب زدن علمہ یا محبوب رب العالمین وعلا آلِكَ وَاسْحَابِكَ یا سَيِّدَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ برادرانِ اسلام اللہ جللہ مائدوهُ الْكریم کی حمد و سنع عظمت و بزرگی کی بریائی اور بڑائی بیان کرنے کے بعد صاحبِ مقامِ کعبہ حسینِ وَادَنَا مَالِكِ هَرْدُسَرَا شَافِ رُوزِ جَزَا نَجْرِ بَتْحَا بدر الدجا صدر العلا نور الحدہ قَحْفُ الْوَرَا مِصْبَاحُ الظُّلَم جَمِيلُ الشِّئَم شَفِعُ الْأُمَم صاحبُ الجُودِ وَالْكَرَم رحمتُ لِلْعَالَمِين خَاتمُ النَّبِيِّين شَفِعُ الْمُجْنِبِين انیسُ الْغَرِبِين راحتُ الْعَاشِقِين مُرَادُ الْمُشْتَقِين شَمْسُ الْعَارِفِين سِرَاجُ السَّالِقِين مِصْبَاحُ الْمُقَرَّبِين مُحِبُ الْفُقَرَا وَالْغُرَبَا وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاقِين بے قسوں کے قس بے بسوں کے بس بے سہاروں کا سہارا کائنات کا لارا حضرتِ حلیمہ کا راج دلارا حضرتِ آمینہ کی آنکھ کا تارا یتیموں کا ماوہ ضعیفوں کا ملجا غلاموں کا مولا حضرتِ حسنینِ کریمین کے ننہ جان سیدہ تیبہ طاہرہ زاہدہ آبدہ حضرتِ فاطمہ تُزہرہ سلام اللہ علیہ کے باجان حضرتِ علی المرتضاء شریف خدا مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ نحو کے ویر سب نبیوں رسولوں کے پیر احمدِ مجتبا محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگِ قدس میں بسادِ جنیاد حدیعہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ جب علمات شریف فرما ہو تو اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا چاہیے اور جب اہلِ بصیرت لوگ موجود ہوں تو دل پہ کنٹرول کرنا چاہیے یہاں پہ اہلِ بصیرت بھی موجود ہیں اہلِ علم بھی موجود ہیں اور اُلِ الْعَلْبَاب بھی موجود ہیں بولو تو کیا بولو زبان پہ کنٹرول لیکن سیدی مرشدی حضور زیال امد پیر محمد کرم شاہ لزری رحمت اللہ تعالی آپ کا فیدان کرم بھی سامنے آ جاتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس لئے نہیں پڑھایا کہ تم گنگے من کے بیٹھ جاؤ ہم نے تمہیں اس لئے پڑھایا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے قرآن کی بات سناو رسول اللہ کے فرمان کی بات سناو علماء کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں آج سب سے پہلے میں آپ سے یہ درخواست کروں گا علماء مشایخ اور آپ سارے حضرات میرے لئے دعا فرمائے اور میرے بھائیوں کے لئے دعا فرمائے جیسے قبلہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب مدد اللہ العالی آپ فرمارے تھے کہ یہ ہر بندہ اپنی ہر بھائی اپنی ذات میں انجمن ہے اس میں کوئی شک نہیں اللہ 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 نے ساری صلاحیت سے میرے علاوہ سب کو مجھ سے زیادہ نوازہ ہے علم کے لحاظ سے عمل کے لحاظ سے اور بصیرت اور بسارت کے لحاظ سے اللہ کریم ان کے اس پیار کو ان کے اس محبت کو قائم دائم رکھے اور میرے سب بھائیوں کو اور ہم سب کو مجھے بھی اپنے والد کریم مرشد گرامی ان کے مشن سے وفا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور جو یہ ذمہ داری مجھے سنپی گئی ہے اپنے دعا فرمانی اللہ اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبانے کی توفیق اطاف فرمائے میں سارے علماء اکرام کا مشاق اضام کا اپنی طرف سے اپنے بھائیوں کی طرف سے اپنی فیملی کی طرف سے سب کا شکر گدار ہوں اللہ کریم سب جس جس کا نام تھا سلطان امداد وہ سلطان امداد رات کو بیس بدل کے لوگوں کے معاملات اپنی رایہ کا خیار رکھنے کے لیے ان کے معاملات کو جانچنے کے لیے دکھنے کے لیے رات کو بیس بدل کے گلیوں میں نکل جاتا ایک دن وہ جب رون کر رہا تھا چکر لگا رہا تھا تو دیکھا ایک بندہ گرا پڑا ہوا ہے اس کے پاس گیا اس کو جا کے اس نے دیکھا تو وہ مرا ہوا تھا وہ جو گرا ہوا تھا امداد نے لوگوں کو کٹھا کیا اور لوگوں کو کٹھا کر اس نے پوچھا وجہ کیا ہے کہ اس کے پاس کوئی بندہ بھی نہیں ہے یہ مرا ہوا ہے اور اکیلا پڑا ہوا ہے کوئی بندہ اس کے پاس کیوں نہیں آتا لوگوں نے کہا حضرت چھوڑیے آپ اپنا کام کریں پتہ نہیں آپ کہاں سے آئے ہیں لگتا ہے آپ مسافر ہیں آپ جائیں یہ بڑا گناہ گار بندہ ہے بڑا خطا کار بندہ ہے اس لیے ہم اس کی پرواہ نہیں کر رہے اس نے کہا اچھا مجھے یہ بات بتاؤ کہ یہ امت محمدیہ میں سے ہے کہ نہیں ہے امت محمدیہ میں سے ہے کہ نہیں لوگوں نے کہا بلکل وہ امت محمدیہ کا ایک فرد ہے کہنے لگا پھر اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا ہم سب پر فرد ہے یہ امت محمدیہ کا ایک فرد ہے نا حضور کا غلام ہے تو اس لیے اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے چلو اس کو اٹھاؤ اس کے گھر لے چلے سب لوگوں نے اس کو اٹھایا اس کے گھر لے گئے جب گھر لے گئے تو اس کی بیوی نے دیکھا کہ یہ میت یہ باڈی آ رہی ہے اس نے آہو بکا شروع کی اور ساتھ میں یہ کہا میں تمہیں کہتی نہیں تھی کہ تمہارا جنازہ کوئی نہیں پڑے گا میں تمہیں کہتی نہیں تھی کہ تمہارے کفن دفن کا انتظام کوئی نہیں کرے گا میں تمہیں کہتی تھی یہ چند بندے تمہیں لے کے اٹھا کے لے کے آگے ہیں اور یہ بھی رکھ تمہیں چلے جائے گے میں تمہیں کہتی تھی تمہارا جنازہ کوئی نہیں پڑے گا وہ باچھا جو بیش بدل کے ساتھ آیا ہوا تھا وہ کھڑا ہو گیا اس نے سارے معاملات دیکھے اور لوگوں کی باتیں بھی سنی گھر والوں کی بات بھی سنی جب لوگ جا رہے لگے نا تو اس نے کہا درہ ٹھہرو رکو میں نے اس کے گھر والوں سے بات کرنی ہے کہا بی بی بات بتاؤ حقیقت کیا ہے یہ گناہ گار ہے خطا کار ہے بد کار ہے سیاہ کار ہے یا کیا اس کی حقیقت تم ہی بتا سکتی ہو کیونکہ گھر والوں کی گوائی جو ہے وہ زیادہ اتھینٹک ہوتی ہے تم بتاؤ کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے اس نے کہا یہ متقی اور پرہیز گار تھا یہ نیکو کار تھا اس نے کہا یہ جو تم ابھی کہہ رہی تھی کہ جنازہ کو نہیں پڑے گا اس نے کہا میں تو یہ اسے کہتی تھی لیکن یہ مجھے آگے سے ایک جواب دیتا تھا یہ مجھے آگے سے یہ کہتا تھا کہ تُو نہ گھبرا تیرے اوپر کوئی بوجھ نہیں آئے گا اللہ میرا جنازہ پڑھنے کے لئے بادشاہ کو علماء کو بھیجے گا وہ بیوی کہہ رہی تھی کہ مجھے اس نے کہا کہ تُو نہ گھبرا میں جب بھی بات کرتی وہ مجھے آگے سے یہ ہی کہتا کہ تُو نہ گھبرا تیرے اوپر اور تُو دیکھنا وہ بادشاہ آئے گا اور علماء آئیں گے اب وہ بادشاہ تو سن رہا تھا نا اس کی آنکھوں میں آنسو آگے اس نے کہا وہ یہ بات کیوں کرتا تھا بتا مجھے اور میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ وہ کہتا تھا نا بادشاہ آئے گا میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کی باد پوری ہو گئی یہ بادشاہ تیرے سامنے کھڑا ہے اس نے کہا یہ بات وہ کیوں کرتا تھا اس نے کہ اصل میں بات یہ ہے وہ بڑا نیک تھا متقی تھا پریہزگار تھا وہ کبھی کبھی شراب کھانے جاتا تھا شراب کھانے جاتا تھا تو میں اسے یہ کہتی تھی لوگ تمہیں دیکھتے ہیں شراب کھانے جاتے ہوئے تو لوگوں نے تیرے جنادے میں نہیں آنا تو یہ کرتا کیا تھا یہ کرتا یہ تھا کہ وہاں جا کے اس دن کی جتنی شراب پڑی ہوتی وہ شراب لے آتا خرید کے گھر لے آتا اور گھر میں لے پیتا نہیں تھا انڈیل دیتا تھا اور انڈیل کے کہتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے آپ کے غلاموں کو شراب پینے سے بچا لیا ہے حضور میں نے آج اس جرم سے بچا لیا ہے اس گناہ سے بچا لیا ہے یا رسول اللہ اس کو قبول کی جئے گا میں نے اس کو انڈیل دیا ہے آج بہت سارے مسلمان جو شراب کھانے میں آنے تھے جنہوں نے شراب پینی تھی جنہوں نے یہ جرم کرنا تھا میں نے ان کو بچا لیا یا رسول اللہ قبول فرمائے اور دوسرا کام کیا کرتا یہ یہ اس کی بیوی بتا رہی ہے دوسرا کام یہ کرتا کہ کبھی کبھی ایک بدکار عورت ہے ہمارے علاقے میں اس کے گھر میں چلا جاتا اور اسے جا کے اس کے ساری رات کا معافضہ دیتا اور اسے کہتا دروازہ بند کر دو اور دروازہ بند کر کے یہ اللہ اللہ کرتا ذکر کرتا اور رب کی بارگ میں ارز کرتا میرے مالک میں اس کے پاس آگیا ہوں آج دروازہ میں نے بند کروا دیا آج تیرے محبوب کا کوئی امتی ادھر نہیں آئے گا آج بہت سارے لوگ جناہ سے بچ دائیں گے اور یہ بھی اس کی رات بھی گناہ سے بچ گئی گناہ نہیں کیا تو یہ اکثر ایسے کرتا تھا بس یہ دو کام کرتا تھا یہ دو کام کرنے کی وجہ سے اس کو اپنے یہ دو کام تھے صرف تو جس نے مسجد بنوائی ہو جس نے مدارس بنوائے ہو جس نے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہو جس نے مسکینوں کے حساس خیر کھائی کی ہو جس نے بیواؤں کو جہے ان کے چلے جلانے کا احتمام اور انتظام اور انسرام کیا ہو اور جس میں نے جنازے کے موقع پہ بھی کہا تھا ایک بچہ لوگوں کو کہیں منتے کر کے سیدی مسجدی حضور دیال احمد پیر محمد کرم شاہل رحمت اللہ تعالی لے آپ لوگوں کے پاہ جاتے لوگوں کہتے مجھے ایک بچہ دے دو پڑھانے کے لیے پانچ بچے پہے آئے پانچ بچے آج وہ دارالو محمد یا گوشی آج اسلامی انٹرنیشنل الکرم اسلامی انٹرنیشنل یونیورسٹری بنی ہے لیکن وہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں بچے دے دو بچے دے دو میرے والدے گرامی بھی لوگوں کو یہ کہتے رہے لوگوں مجھے دولت نہیں چاہیے مجھے مال نہیں چاہیے مجھے صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی خیرات دوں گا جس نے دو کام کی ہوں اس کا جنادہ پڑھنے کے لئے علماء آجائے تو جس نے اتنے کام کی ہوں اور آپ نے پھر دیکھا گرمی میں کتنی گرمی تھی کتنی گرمی ہونے کے باوجود کہاں کہاں سے علماء تشریف لائے اور وہ آئے سارے لوگوں نے دیکھا اپنی نظروں سے کہ کس طریقے سے عاشق مصطفی کا جنازہ جا رہا تھا اللہ تعالی ہم سب بھائیوں کو اپنے باپ سے وفا ان کے مشن سے وفا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وہ ہمیں جو پڑھا گئے ہمیں جو پیغام دے گئے وہ یہی ہے ہم سب کو جو پیغام دے گئے وہ یہی ہے اور وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے سب پرچموں سے انچا پرچم اسلام ہو جائے میں جب دیا یہاں سے تو مجھے بھی یہی حکم فرمایا بیٹا جاتے لوگ جاتے ہیں باہر کمائی کرنے کے لئے تو مجھے کہا بیٹا بس ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ کے رسول کی اور اللہ کے قرآن کی حضور کے فرمان کی بات کرنی ہے اللہ کے قرآن کی بات کرنی ہے لوگوں کو پڑھاؤ جتنا ہو سکتا پڑھاؤ اور میں نے ایک بذرک کو پڑھایا لگ وہ یہاں پہ آئے یہاں پہ ہمارے پیر طریقہ حضور قبلہ پیر سید اجاز شاہ صاحب ڈنمارک سے تشریف لائیں آپ اور پیر طریقہ حبر شریعت حضور قبلہ پیر سے یوسف یوسف شاہ صاحب یہ بھی تشریف فرما ہے یہ وہاں پہ تشریف لے گئے انہوں نے دیکھا کہ کتنا بڑا سینٹر ہے اور وہاں پہ یہ خادم دین اسلام کی خدمت کر رہا ہے اور بس ایک بات وہ جو پیغام تھا یہی آرضو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے سب پرچموں سے انچا پرچم اسلام ہو جائے اللہ ہمیں عمل کرنے کی تفیق اطاف فرمائے بارے دیگر آپ سے سب سے گزارش کروں گا بالخصوص علماء اکرام سے مشاہخ ازام سے کہ وہ ہمارے لئے دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے باپ کے مرکزی جام محضر گزار مدینہ مرکز اہل سنت میں خطبہ جمع خطبہ جمع فاضل جلیل عالم نبیل شیر اہل سنت برادر اصغر حضرت مولانا عبد الحمید چشتی صاحب وہ خطبہ جمع ارشاد فرمایا کریں گے نعر تکبیر نعر رسالت اس مرکز اہل سنت کو پہلے بھی آپ لوگوں نے عباد کیا ہو ہے آپ لوگوں کی محبتیں ہیں اور اب بھی آپ لوگوں نے اس کو مزید عباد کرنا ہے دعاوں کے ساتھ بھی اور اپنے پیار کے ساتھ بھی اللہ تعالی آپ